موسیقی باقی کی جو باتیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ پہنچ کے کرویں پہنچ کے جو آئے میں ان کے بارے میں مزید تاریخ آپ کو بتاتا ہوں باقی فلال یہ سٹریٹ دیکھتی ہے یہ گلی سامنے تقریباً ادھر ہی جاتی ہے نادر شاہ مزار کی طرف اور وہ یہاں سے شاید کوئی چھے سو پانچ سو میٹر کی دوری پہ ہے بلکل سامنے ساتھ ہی ہے اور یہ آگے امام رضا کے مزار کی طرف بھی سڑک یہی نکلتی ہے یہاں کی مارکٹ میں ایک کمال کی بات ہے وہ یہ کہ دن رات تقریباً کھلی رہتی ہے اگر آپ کو رات کو دو بجے بھی کچھ چیز لینی ہے نا اور یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کوئی قطن فرق محسوس نہیں ہوگا کہ آپ دن کے وقت آ رہے ہیں رات کے وقت آ رہے ہیں بلکہ مجھے ذاتی طور پر رات کو زیادہ رشت نظر آیا بانیس وقت دن کے رات کو یہاں پہ زیادہ رشت تھا ہاں جی اب پاکستانی ٹائم تو تقریباً دس بج کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا شدید سردی ہے اور سردی ایسے جیسے پاکستان میں جنوری اور دسمبر کی رات میں ہوتی ہے جب تھنڈی ہوا یہاں پہ چلے تب سردی زیادہ فیل ہوتی لیکن ہوا نہ ہو تو خالی دوپ سے موسف ٹھیک کنٹرول ہو جاتا ہے تقریباً اے یا یا میرے کی کھانا ہے ہلو یہ سامنے جو مقبرہ ہے بادشاہ نادر شاہ کا اور یہ اوپر ان کا گھوڑا بنا ہوا ہے اس طرح کا وہ جو ایک جنگ کے ٹائم کا جو نشان تھا نا بلکل ویسے انہوں نے ادھر بنا دیئے اور لوگ ادھر بہت آتے ہیں یہاں پہ یہ ٹکٹس وغیرہ لے رہے ہیں کچھ اور یہ سامنے برامدہ ٹائپ آگیا اور آگے سامنے اس کے اندر یہاں پہ ان کا مقبرہ آگیا یہ گردنا ہے پارک نما کوئی اس طرح کا عیسائی انہوں نے بنا دیا اس سائیڈ پر نادر شاہ افشار جس کا شمار ایران کے عظیم سنی حکمرانوں میں ہوتا ہے خورسان کے قصبہ ابیورد میں پیدا ہوا وہ وہیں پرورش پائی اور اس کا اصل نام نادرکلی تھا باپ کا نام امام کلی تھا جو کہ ایک معمولی قبیلے کرکلوں سے تلق رکھتا تھا یہ قبیلہ چونکہ کمزور تھا لہذا اس لیے ایک طاقتور قبیلے افشار سے اتحاد کر لیا تھا ادھر کا باپ بیٹیں پالا کرتا تھا اور پشتین بنا کر بیچا کرتا تھا ادھرکلی کا بچپن ریور چرانے میں گزرا وہ ذات کا ترک تھا باپ کی وفات پر گدے اور اونٹ پر اندن لاد کر بیچا کرتا تھا اس بکوں کے ایک چھاپا مارگرو نے نادرکلی اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے غلام بنا کر اور ازام لے جا کر فرخت کر دیا چار سال تک غلامی کی زندگی بسر کی اس غلامی میں ان کی ماں وفات پا گئی اور آخر ابی ارد کے حاکم احمد لو اشفار کے ہاں اسے ملازمت مل گئی بعد میں ابی ارد کا حاکم بھی بن گیا لیکن جلد ہی منصب چھن گیا پھر اس نے ڈاکہ زنی شروع کر دی دولت جمع کی اور انگلت جنگجوں کو اپنے ساتھ ملا لیا آگ ترقی کرتے کرتے وہ نادرکلی سے ایران کا بادشاہ بن گیا اور بادشاہ بن کر اس نے اپنی دلیری سے اس نے دنیا کے خطے کو ہلا کر رکھ دیا میں معذرت خواہ ہوں کہ اندر جا کر ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ اندر کیمرہ لے کر جانا ممنوع تھا اسلام علیکم ناظرین آپ میری بیک سائیڈ پر ایک بس دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اے سی کی جگہ انہوں نے پودے لگا دی ہیں تاکہ پودوں سے تھنڈک ملے اور اسی والی جو ہے نا وہ انرجی بھی بات جائے اور فیول کی بچت ہو جائے واہ ایرانیوں واہ تن کار دیتے ہیں یار کی یار تھی انہیں باؤس کر دے بے کھائی تک کر دے باؤس ایرانیوں نے کمال ہے ناظرین میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا یار